تو جس طرح کا ماحول ہے اور جس طرح کا ماحول تیار ہو رہا ہے اس سے آج کا یہ وقت پورے وشوہ کے لیے بہت ہی ناجک ہے کیونکہ حزباللہ کے سپریم لیڈر حسن نصر اللہ کے خاتمے کے بعد سے ہی اس کے سمر تک دیش تلملائے ہوئے ہیں ایران اسرائیل کو انجام بھگتنے کی دھمکی دے رہا ہے لیکن اسرائیل کے حملے اور تیز ہوتے جا رکھے ہیں خبر تو یہ بھی ہے کہ امریکہ نے یہ صاف کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے مدد کے لیے قدم قدم پر ساتھ دے گا یعنی کہ حسن نصر اللہ کی موت دنیا کو دو دھڑوں میں بانٹ سکتی ہے جس کا نتیجہ بھیانک ہو سکتا ہے ریپورٹ دیکھئے کیا نصر اللہ کی موت سے تباہی کا دروازہ کھل گیا کیا ایران کی دھمکی کا خطرناک قصر ہونے والا ہے کیا میڈل ایسٹ میں سلگی چنگاری اب دھڑکنے والی ہے اس وقت پوری دنیا کی نصریں میڈل ایسٹ سے آ رہی خبروں پر ٹکی ہے کیونکہ آشنگ کا یہی جتائی جا رہی ہے کہ کہیں نصر اللہ کی موت کے بعد اٹھی آکروش کی لہر کئی دیشوں کو اپنی چپیٹ میں نہ لے لی اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ دنیا کے دیشوں کی طرف سے جو ریاکشن آ رہے ہیں وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی وقت حالات بھیانک ہو سکتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ حزباللہ کے سوپریم کمانڈر حسن نصر اللہ کی موت کے بعد کیا کیا ریاکشن آئے ہیں ایران کے راشترپتی مسود پیجے شکیان نے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے انتراسٹری سمودائے نے اگر اسرائیل کو نہیں روکا تو اپنے حساب سے جواب دیا جائے گا ادھر اسلامیک ریولوشنری کوپس کے ڈپٹی کمانڈر عباس نلف و روشان کی بھی موت ہو چکی ہے جس کے بعد ایران کے ویدیش منتری کا بھی بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے ہمارے کمانڈر کا بلیدان بیکار نہیں جائے گا ایران کے اس بیان پر پلٹ وار کرتے ہوئے اسرائیل نے کہا ہے دھمکی دینے والے ہر ایک دیش پر سٹرائک کریں گے اور اسی بیچ امریکہ نے جو کچھ کہا اس نے ایران کے چنتاؤں کو اور بڑھا دیا ہے امریکہ نے کہا ہے ہر حال میں اسرائیل کا سمرتن کرتے رہیں گے اور اگر ایران حملہ کرتا ہے تو اسرائیل کی حفاظت کریں گے خبر تو یہ بھی ہے کہ اسرائیل اور ہزباللہ کے بیچ چھڑی اس جنگ کے بیچ روس کے پردان منتری مکھائل میسلسٹین ایران پہنچیں گے اور راشت پتی مسود پجشکیان سے ملاقات کریں گے یعنی جنگ کے دونوں مرچوں پر سہیوگی دیش ایکٹیو ہو چکے ہیں اسرائیل کے ساتھ جہاں امریکہ، فرانس، بریٹین، اٹلی، آسٹریلیا اور جرمنی جیسے دیش ہیں تو وہیں ایران کے ساتھ روس، چین، لیبنان، فلسطین، سیریہ اور یمن جیسے دیش ہیں اس کے علاوہ ایران سارے اسلامک دیشوں سے بھی آگے آنے کے اپیل کر چکا ہے یہی وجہ ہے کہ آنے والے دن نہ صرف میڈیلیسٹ کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں بلکہ دنیا کے کئی دیش ایساق کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں تو کیا ایرانی سیکرٹ ایجنٹ کی مجد سے ہجباللہ کا چیف نصر اللہ مارا گیا یہ سوال اس لئے اٹھا ہے کیونکہ فرانس کے ایک اخبار نے اس بات کو لے کر دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی جاسوس نے اسرائیلی آرمی کو ہجباللہ چیف کے سٹیک لوکیشن دی تھی ریپورٹ دیکھئے اسرائیل نے جس جنگی جیٹ سے نصر اللہ کو مار کر اس کا ڈریلر دکھایا اسرائیل نے جس بنکر بسٹر بم سے نصر اللہ کو اڑایا اس کی پوری فلم دکھائی اسرائیل ہزباللہ کو تہلانے کے ساتھ خامنے کو چڑھا رہا ہے لیکن اب تہلنے کا نمبر اسرائیل کا ہے ہزباللہ خوفناک بدلے کے وار پلان پر ایکشن شروع کر چکا ہے وہی اسرائیل ہزباللہ کو ماتم منانے کا موقع بھی نہیں دے رہا ایک کے بعد ایک دھماکے ہو رہے ہیں کمانڈر مر رہے ہیں تابوتوں کا ڈھیر بیرود میں لگا ہوا ہے بیرود کو کبرستان بنا کر بھی اسرائیل رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے لیبنان کے لڑاکہ گروپ کے ٹاپ کمانڈروں کی موت کے بعد ہزباللہ چیف کا ہی صفایا ہو چکا ہے مگر اسرائیل کی ٹینشن اتنے بھر سے ختم ہو گئی ہے یہ مغلطہ نہ نیتن یاہو نے پالا ہے اور نہ ہی اسرائیل ڈیفنس فورسز نے وجہ ہے ہزباللہ کے اصل آقا لیبنان کے اس فائٹر گروپ کا ریموٹ کنٹرول تہران میں ہے جہاں سے ہزباللہ کی اس یونیٹ کو اب وار زون میں اتارا جا رہا ہے جس نے اسرائیل کو سب سے زیادہ بار دہلایا ہے یہ ہے ہزباللہ کی سیکرڈ آرمی جو پوری دنیا میں یونیٹ نائن ون زیرو کے نام سے ککھات ہے جسے ہزباللہ کی کالی قصائی یونیٹ اور ہزباللہ کے موساد ایجنٹس کا نام بھی دیا جاتا ہے خامنے کے آرڈر پر یونیٹ نائن ون زیرو کے کلر سولجرز اسرائیل سے نسراللہ کی موت کا بدلہ لیں گے مگر کیسے؟ کیا ہے وار پلان؟ کون ہیں یونیٹ نائن ون زیرو کے کلر ایجنٹس؟ اس کے پاس کیسے ہتھیار ہیں؟ ان کی وار پلاننگ کیوں دنیا بھر میں کوکھات ہے؟ جب آپ یہ سب جانیں گے تو دنگ رہ جائیں گے مگر پہلے سونیے ازرائیل کی آر می چیف کا یہ بیان جو کی دبایا ہے جب انہیں ہزباللہ کی یونیٹ نائن ون زیرو کے یوت میں اوتارنے کا پتہ چلا סיימתי כעת הערכת מצב ואישור תוכניות בפיקוד הצפון צפויים לנו ימים מאתגרים כוחות צהל נמצאים במוכנות سی בהגנה ובהתקפה בכל הזירות ומוכנים להמשיך تو ہی نصر اللہ کے مارے جانے سے خماس ہوتھی اور حزباللہ کے بیچ کے لنک کی ریڈ ٹوٹ گئی ہے نصر اللہ کی موت ٹرننگ پوائنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس سے پہلے اسرائیل کے لیے جو سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ تھا چھے دنوں کا یدھ ریپورٹ دیکھئے اسرائیل کے پردھان منطری بنیامین اتنیہون نصر اللہ کی موت کو ٹرننگ پوائنٹ مان رہے ہیں تو اس کے پیچھے کا کارل سمجھنا بھی ضروری ہے اصل میں ایران نے اسرائیل کے خلاف جس پروکسی وار کے لیے شکتیوں کو کھڑا کیا ہے اس کی دھوری تھا نصر اللہ یہ نصر اللہ ہی تھا جو خامنئی کی گود میں کھلتا تھا ہماس کے سمرتھن میں لیبنان سے اسرائیل پر راکٹ برساتا تھا یمن کے ہوتھیویں دروہیوں تک ہتھیار پہنچاتا تھا نصر اللہ کے مارے جانے سے ہماس خوثی اور حزباللہ کے بیچ کے لنگ کی ریڈ ٹوٹ گئی ہے نصر اللہ کی موت ٹرننگ پوائنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس سے پہلے اسرائیل کے لیے جو سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ تھا چھے دنوں کا یدھ اسرائیل اور عرب دیشوں کے بیچ انیس سو سرسٹھ میں ہوئے یدھ نے مدھ پوروک کے بھوگالک نقشنے کو بدل دیا تھا یہاں بھی موساد نے وہ کام کیا تھا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی سیما کو لے کر لگتار جاری ویوادوں کے چلتے عرب دیشوں اور اسرائیل کے بھی جنگ چھڑی جون انیس سو سرسٹھ میں اسرائیل اور عرب دیشوں مشر، سیریا اور جوڑن کے بھی چھے دن چلی جنگ کے نتیجے احتیحاصک رہے اسرائیل کے وائیو سینہ کے حملے نے مصر اور اس کے سہیوگی دیشوں کی ائر فوس کو تباہ کر دیا اس جنگ میں اسرائیل کو جیت ملی اور اس نے مشر سے گازہ پتھی جارڈن سے ویسٹ بینک، پوروی یروشالم اور سیریا سے گولان ہائٹس چھین لیا سنیوکتراشتر سنگھ کے حسر شیپ سے یدھ ویرام سمجھوتا ہوا لیکن تب تک میڈلیسٹ کا بھوگول بدل چکا تھا چھے دنوں کے یدھے میں موساد کے سوچنا تنتر نے کمال کا کام کیا ایڈینسی کے انفارمیشن سینٹر سے اسرائیلی ائر فوس کو سٹک جانکاری ملتی رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی اسرائیل نے بھول بدل دیا موساد اسرائیل کے ورشوں سے تراشر ایڈوانسٹ وارفیر سسٹم کا بیک بون ہے اسے یدھ تقنیق میں جتنی سٹکتہ کے ساتھ کام ہتھیار کرتا ہے اتنی ہی سٹکتہ سے کام بین فورس کرتا ہے آدمی اور تقنیق کے بیچ گزب کا سنتولن رہنے کا نام ہی ہے ایڈوانسٹ وارفیر سسٹم نسراللہ کی موت ایران کے لیے صدمی کے سمار ہے ہماس خارب قریب دوا ہو چکا ہے نسراللہ مارا گیا اور موتھی بھی دروہیج اسرائیل کے حملوں کے سامنے چکنے کی سامردھ قطعی نہیں رکھتے אין מקום באיראן או במזרח התיכון שהזרוע הארוכה של ישראל לא תגיע עליו והיום אתם כבר יודעים כמה זה נכון איראן بخلایا הוא הלכן איזرائیل کے خلاف יוד چھرتا ہے تو اس کے ساتھ کون کھڑا ہوگا מנליסט میں ورچسו اس تھابית کرני کی איראן כי תמנן جוא ہوتھی حماس اور ہزבולה کھڑے کیے وہ اب ہاف رہے ہیں مشر سیریا جارڈن اور تورکی جیسے دیش نصر اللہ کے مارے جانے کے باوجود خاموش ہیں لہٰذا بنکر میں اسرائیل کے خوف سے چھپے سپریم لیڈر خامنے یدھ چھیڑتے ہیں تو لڑائی اکیلے لڑنی پڑے گی اس کی تیاری کرنی پڑے گی جبکہ اسرائیل پہلے سے ہی تیار ریٹھا ہے لیکن اس بیچ ایک بہت بڑا سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کیا نصر اللہ کی موت کے بعد ہزباللہ کا پوری طرح صفایہ ہو گیا کیا ہزباللہ کے خریب کریم سبھی ٹوپ کے کمانڈروں کی موت کے بعد چیف کی گدی سمحنے والا کوئی نہیں بچا اور اگر بچا ہے تو وہ کون ہے جو نصر اللہ کے بعد سمحا رہا ہے چیف کا پوشٹ نصر اللہ کی موت کے پہلے بھی اسرائیل نے انیس سو بانبے میں ہزباللہ چف عباس المساوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا لیکن نصر اللہ نے گدی سمحلی اور ہزباللہ کو دنیا کے سب سے خطناک سنگٹنوں میں سے ایک بنا دیا اب نصر اللہ کی موت کے بعد چیف کے پوشٹ پر کہا جا رہا ہے کہ ہاشم صفیدین ہی نصر اللہ کا اترادھکاری ہے ہزباللہ کے خریبی ستروں کا کہنا ہے کہ نصر اللہ کے اترادھکاری مانے جانے والے ہاشم صفیدین حملے میں زندہ بچ پانے میں سفل رہا ہے کون ہے ہاشم صفیدین ہاشم صفیدین ہزباللہ کے راجنیتک ماملوں کو دیکھنے والے جہاد پریشرت میں بیٹھنے والے صفیدین نصر اللہ کا چچیرہ بھائی ہے ایک مولوی ہے اور راجنیتک ہے امریکی ویدیش بیبھاگ نے 2017 میں ہاشم کو آتنکوادی گھوشٹ کیا تھا نصر اللہ نے ہزباللہ کے بھیتر پریشرتوں میں ہاشم کے لیے پدو کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا ہاشم کو سنگٹھن کے چہرے کے طور پر ستھاپیت کرنے کے لیے اس کو دنیا کے دوسرے دیشوں کے نتاؤں سے ملنے کے لیے کہا گیا تھا صفیدین کا نصر اللہ کے ساتھ ہی ایران کے قدس فوس کے پرو کمانڈر قاسم سلمانی سے بھی پاریواری کرشتہ ہے صفیدین کے بیٹے اور سلمانی کے بیٹی کا سال دو ہزار بیس میں نکاح ہوا تھا ہاشم ہمیشہ نصر اللہ کے نقشق قدم میں چلنے کی کوشش کرتا ہے اس کی ویش بھوشہ اور ہاؤ بھاؤ نصر اللہ سے ملتی جلتی ہے ہاشم صفیدین ہزباللہ میں ایک بڑے پلئیر کی بھومی کا نیہاتہ آ رہا ہے اس پر سنگٹھن کے سجالن اور ویتی اماملوں کا ذمہ رہا ہے جبکہ رنیتک فیصلے نصر اللہ لیتا تھا ہزباللہ کے نصر اللہ کی موت سے کمہ چھوٹی ہے لیکن ہزباللہ زمین دوز نہیں ہوا ہے اور یہی کارر ہے کہہ رہے ہیں کہ ہزباللہ کے خلاف حملے جاری رہیں گے ہزباللہ